اور جو میں نے دیکھا ہے میں وہی آپ کو غورت سمسار کروں حضور قدرت العلیہ رضی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کوئٹہ میں بھی آپ کی رہائیت تھی اور کراچی میں بھی آپ کی رہائیت تھی تو میں ان تک کس طرح پہنچا میرے ایک کلیگ تھے مشیر قادری صاحب جو کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے وہ میرے پاس میرے ساتھ کام کرتے تھے پی آئیے میں تو ہم اکثر جہاں وہ بات کرتے تھے حضور گوث پاک رضی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے بڑا شوق تھا کیونکہ میرے والدہ صاحبہ کے سائیڈ سے جو میرے نانا اور ان کے جو بھائی ہیں میرے نانا کے بھائی ہیں جو میری والدہ کے چچا وہ بھی سلسلہ قادریہ کے کوئی پیر ہیں جو گجرہ والا میں تو وہ چونکہ بڑی شان و شوقت سے بہت دون دھام سے گیار میں شریف مناتے تھے میری بچپن میں میں ان کو دیکھتا تھا تو پھر مجھے بھی شوق تھا میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ان کو جو ہے ایک دفعہ گزارش کی کہ مجھے جو ہے وہ آپ بیعت کر لیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا آپ نے جتنے بزارش مجھے لینے ہیں لے لیں لیکن آپ کی بیعت جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ہاتھ پہ ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو میری والدہ نے سوچا کہ کہ کاش کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سے جو ہے وہ جلد ہی رابطہ ہو جائے لیکن یہ وقت گزرتا گیا تو بیس سال بائیس سال بعد جو ہے پھر یہ وقت آیا تو میں بشیر قادری صاحب کے ساتھ حضور غوثت اللہ تعالیٰ عنہ کی در ایک دس پہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے کیسے آئے بابا میں نے اس کیا کہ حضور میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں آگے پڑھوں چونکہ میں نے یہ میں نے ڈی سے گریجیشن الیکٹرانک انجیرنگ کی تھی پی آئی میں بھی جاب کرتا تھا وہ میری خواہش تھی کہ میں اور آگے پڑھوں لیکن یہ میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں حضور غوث پر دلتا لانو کی موسیقی